اسلام علیکم and welcome back to our YouTube channel آج ہم ایک ہی ٹائم میں دس بیٹریز کو چارج کرنے والا بیٹری چارجر بنائیں گے اس کو ہم بیٹری ٹینگر بھی بولتے ہیں اس کا فارمیولا ہم دائیگرام بنا کے تفصیل کے ساتھ سمجھانے والے ہیں تو ویڈیو کو سکپ بھت کیجئے گا نہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے ہی ہم نے ویڈیو کو کافی شارٹ رکھا ہے تاکہ آپ لوگ بہت نہ ہوں تو بینہ ٹائم بیسٹ کیا ایک کام کی طرف آتے ہیں اس میں ہم ڈیڑھ بائی ساڑھے تین انچ سائز کی کور استعمال کریں گے ڈیڑھ کو ساڑھے تین کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے سے 5.25 آنسر آتا ہے اب 7 کو 5.25 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنے سے ہماری پر بولٹ کی ٹرنیں آ جائیں گی جو کہ 1.33 ہیں اس فارمولے کے ساتھ ہم کسی بھی سائز کی کور کے لیے ٹرنیں کلکریٹ کر سکتے ہیں اور یہ فارمولہ ہم صرف بیٹری ٹینگر اور ویڈلنگ مشینز کے لیے ہی یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پرائیمری وائنڈنگ کریں گے یہ اس کا سٹارٹنگ والا پوائنٹ ہے اور یہ اینڈ والا پوائنٹ ہے پرائیمری وائنڈنگ میں ہم 105 بولٹ کی ٹرنیں ڈالیں گے 105 بولٹ ایک کوائل میں اور 105 بولٹ دوسری کوائل میں اس طرح یہ ٹوٹل 210 بولٹ بن جاتے ہیں فارمولے کے حساب سے 105 بولٹ کی ٹرنیں 149 شارعہ 65 بنتی ہیں لیکن ہم 135 ڈالیں گے اس سے چارجنگ تھوڑی سی سٹرونگ رہے گی دونوں کوائلز کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو آپس میں ملا دیں گے اور جو اینڈ والے پوائنٹ ہیں ان پر نیوٹر اور فیس دے دیں گے دونوں کوائلوں میں 105 ٹرنوں پر ایک لوب بنا دیں گے جہاں وولٹج 170 یا 80 کے قریب ہوں گے وہاں پر یہ والی لوب استعمال کریں گے اور 90 ٹرنوں پر بھی ایک لوب بنا دیں گے جہاں پر وولٹج بہت زیادہ کم ہوتے ہیں وہاں پر یہ والی لوب استعمال ہوگی اس کے بعد سیکنڈری وائنڈنگ کی ٹرنیں ڈالیں گے ہم اس میں سنگل ریکٹی فائر یوز کریں گے اس لیے پہلی بیٹری کے لیے 14 وولٹ ڈالیں گے ریکٹی فائر کی وجہ سے جو وولٹ کم ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بیلنس ہو جائیں گے اور باقی سبھی پوائنٹ پر 12-12 وولٹ کی ٹرنیں ڈالیں گے اور ٹوٹل 10 لوبز برائیں گے فارمیولے کے حساب سے 14 وولٹ کے لیے 18 ٹرنیں بنتی ہیں اور 12 وولٹ کے لیے 15 یہ والی سائیڈ ہماری بیٹری والی سائیڈ بن جائے گی اور یہ امپیر والی سائیڈ بن جائے گی اس کوئل کی سیکنڈری وائنڈنگ میں 4-4 وولٹ کی ٹرنیں ڈالیں گے فارمیولے کے حساب سے 4 وولٹ کے لیے تقریباً 5 ٹرنیں بنتی ہیں سیکنڈری وائنڈنگ کے سٹارٹنگ پوائنٹس کو بھی آپس میں ملا دیں گے یہاں پر بیٹریز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم کابلے یا سیلیکٹر دونوں میں سے کوئی ایک چیز لگا سکتے ہیں بیسے ہم اس مشین میں سیلیکٹر لگانے والے ہیں آپ کو جو صحیح لگیا بھو لگا سکتے ہیں سبھی کنیکشنز کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے بلکل اسی طرح امپیر والی سائٹ پر بھی امپیر کو سیلیکٹر کرنے کے لیے کابلے یا سیلیکٹر لگائیں گے سبھی لوبز کو کابلوں یا سیلیکٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے دونوں سائٹ کے سیلیکٹر بیٹریز کی تعداد اور امپیر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ فارمولہ ٹوٹل دس بیٹریز کو ایک ہی ٹائم میں چارج کرنے کے لیے ہے سیلیکٹر کے کامل پوائنٹ سے ایک کنیکشن لیں گے اور اس کے آگے ریکٹی فائر لگائیں گے اور یہ ہمارا پوزیٹیو ہوگا اسی طرح دوسری سائٹ والے سیلیکٹر کے کامل پوائنٹ سے ایک کنیکشن لے کر اس کے آگے امپیر میٹر لگائیں گے اور یہ ہماری نیگٹیو والی سائٹ ہوگی مثال کے طور پر اگر ہم نے چار بیٹریز کو چارجنگ پر لگانا ہے تو ان کو ہم اس طرح لگائیں گے اس بیٹری کا نیکٹیو اس کے پوزیٹیو کے ساتھ اس کا نیکٹیو اس کے پوزیٹیو اور اس کا نیکٹیو اس کے پوزیٹیو کے ساتھ لگائیں گے جتنی بھی بیٹرییں لگانی ہیں اسی ترطیب کے ساتھ لگیں گی ایمپیر والی سائٹ سے جو کنیکشن آئے گا وہ ہم نیکٹیو پر لگا دیں گے اور بیٹری والی سائٹ سے جو آئے گا وہ پوزیٹیو پر ہم نے چار بیٹرییں لگائی ہیں اس لئے سلیکٹر سے چار نمبر سلیکٹ کر دیں گے ایمپیر والے پوائنٹ کو پہلے ایک نمبر پر لگا کے دیکھیں گے پھر دو اور پھر تین نمبر پر اور پھر جہاں پر مطلبہ ایمپیر آ جائیں وہاں پر سلیکٹ کر دیں گے اسی طریقے سے ہم نے دونوں کوئلت بنا کے مشین کی فٹنگ کر لی ہے آئی اب آپ کو باقی کی فٹنگ اور کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں کوئلیں کیسے بناتے ہیں اور کور میں ان کی فٹنگ کیسے کرتے ہیں اس پر پہلے سے ہی ہمارے چینل پر کافی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر کوئل بھی بنا کے دکھاتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اور لمبی ویڈیوز آپ لوگ کم ہی دیکھتے ہیں اس کوئل کے پرائمری وائنڈنگ کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو اس کوئل کے سٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ ملا دیا ہے اس کوئل کی یہ والی لوب اور اس کی یہ والی 105 وولٹ یعنی 135 ٹرن والی لوب ہیں یہاں پر نیٹرل اور فیس لگائیں گے اور یہ نیچے والی 105 ٹرن والی لوب ہیں جو ہم نے کم وولٹج کے لئے نکالی تھی 90 ٹرن والی لوب ہم نے نہیں بنائی کیونکہ جہاں پر ہم نے یہ لگانا تھا وہاں پر وولٹج پہلے سے ہی پورے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بنا سکتے ہیں دونوں کوئل کی سیکنڈری وائنڈنگ کے سٹارٹنگ پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا ہے جیسا کہ ہم نے ڈائیگرام میں دکھایا تھا اور اس کے ساتھ ایک وائر اٹیچ کر دی ہے یہاں سے اس وائر تک جو کنیکشن لگے گا وہ امپیر نہیں بڑھائے گا جتنے امپیر 12 وولٹ کے ہوتے ہیں اتنے ہی ہوں گے اگر امپیر بڑھانے ہوئے تو یہ والا کنیکشن ہٹا کر یہ والا لگائیں گے اگر مزید بڑھانے ہوئے تو یہ والا ہٹا کر اس سے اگلے والا لگائیں گے اسی طرح جیسے جیسے سیلیکٹر سے آگے بڑھتے جائیں گے امپیر بھی بڑھتے جائیں گے یہ بیٹری والی سائیڈ ہے اور یہ امپیر والی سائیڈ ہے یہ بیٹری کا ایک نمبر دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ نمبر کنیکشن ہیں اسی طرح یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ نمبر امپیر والی سائیڈ کے کنیکشن ہیں یہاں پر بارہ وولٹ ہیں اور بارہ میں چار امپیر والے وولٹ جمع کریں تو سولہ بن جائیں گے جب سولہ وولٹ ہو جائیں گے تو امپیر بھی بڑھ جائیں گے اگر یہ والا ہٹا کے یہ والا لگائیں تو بارہ جمع آٹھ بیس وولٹ ہو جائیں گے وولٹ بڑھنے سے امپیر بھی بڑھ جائیں گے اسی طرح جیسے جیسے اگلے پوائنٹ کی طرف جائیں گے وولٹ بڑھیں گے اور وولٹ بڑھنے سے آتومیٹکلی امپیر بھی بڑھ جائیں گے اب ان سب ہی کنیکشنز پر اچھی کوالٹی کی کوپر کی فلیکسیبل وائر اٹیچ کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسٹرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی اچھی چیز سکھا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ ہم مزید بھی آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں بیٹری والی سائٹ پہ ساری ویڈیوز لگ چکی ہیں اب امپیر والی سائٹ پر ویڈیوز لگائیں گے ساری ویڈیوز لگ چکی ہیں اور قابل اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے جوڑوں کے اوپر کارٹن ٹیپ رپیٹ دی گئی ہے مین کے کنیکشن کے ساتھ بھی ہم نے ویڈیوز لگا دی ہیں اوپر والی ٹو ٹوانٹی وولٹ کے لئے ہے اور نیچے والی ون سیمنٹی یا ون نیٹی وولٹس کے لئے ہیں اپنے وولٹیج کے حساب سے آپ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نیوٹرل اور فیس لگا دیں گے اس فارمولے سے آپ دس بیٹریز کے لئے چارجر بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ صرف آٹھ بیٹریز کے لئے کنیکشن نکالے ہیں اور دو کنیکشن ہم نے مس کر دی ہیں کیونکہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں تھی اب ان سبی کنیکشن کے سیروں پر تھمل لگا کر پنچ کر دیں گے ایک بات یاد رکھئے گا تھمل پنچ کرتے ہوئے لوزنگ بلکل نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں تھمل کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دو جگہ سے پنچ کر دیا ہے اسی طرح ہم نے سارے تھمل لگا دیئے ہیں ہمارے پاس دو بہت ہی اچھی کوالٹی کے سیلیکٹرز ہیں اس کو گھوما کر ہم بیٹری کی تعداد یا امپیر کو ایڈرس کر سکیں گے یہ اس کا کامن پوائنٹ ہے یہ والے سارے کنیکشن ہم یہاں پر لگا دیں گے اور اس کامن پوائنٹ سے آگے پوزیٹیو یا نیگٹیو کی طرف نکال دیں گے یہ ایک نمبر کنیکشن ہے اس کو یہاں پر لگا دیں گے اور اسی طرح سارے کنیکشن ترتیب بائز لگا دیں گے بیٹری والے کنیکشن لگ چکے ہیں اب ہم امپیر والے لگائیں گے امپیر والے بھی سارے کنیکشن لگ چکے ہیں یہ ہم نے ریکٹی فائر لگانے کے لیے فٹنگ بنائی ہے ہیڈ سنگ کے اوپر ریکٹی فائر لگا کر اس فٹنگ کے اوپر لگا دیں گے یہ فٹ ہو چکا ہے اب اس کو ٹرانسفارمر کے اوپر لگا دیں گے انگل میں ہم نے پہلے سے ہی فٹنگ کے لیے سراہ کر دیے تھے سیلیکٹر کے کامن پوائنٹ سے کپر کی وائر لگا کر باہر نکال دی ہے اب ریکٹی فائر کے ساتھ بھی ایک وائر لگا کر باہر نکال دیں گے بیٹری والے سیلیکٹر کا کامن پوائنٹ ریکٹی فائر پر آ جائے گا اور ریکٹی فائر اس کو پوزٹیو میں کنورٹ کر دے گا یہاں سے کنیکشن باہر پوزٹیو والے قابلے پر لگا دیں گے مشین کو بارڈی کے اندر رکھ کر دونوں سیلیکٹر کو بارڈی کے ساتھ فٹ کریں گے سیلیکٹر کے کامن پوائنٹ سے جو ہم نے کپر کی وائر اٹیج کی تھی اس کے اوپر سلیف چڑھا دیں گے وائر کے اوپر سے اچھی طرح سے نیمل کو ساف کر کے اس کے اوپر براز کا قابلہ لگا دیں گے یہ ایمپیر برا سلیکٹر ہے اس کے کامن پوائنٹ سے آنے والا کنیکشن نیگٹیو والے قابلے میں لگا دیں گے فائبر اور لوہے کی واشنر لگا کر قابلے کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے اس کی شورٹ چیک کریں گے قابلہ بارڈی کے ساتھ شورٹ نہیں ہونا چاہیے بیٹری والے سیلیکٹر سے آنے والا کامن پوائنٹ ریکٹی فائر کے ساتھ سولڈ کر دیں گے پہلے وائر کے اوپر سلیف چڑھائیں گے اب اس پر سے کوٹنگ کو اچھی طرح سے ساپ کر کے ریکٹی فائر کے ساتھ سولڈ کر دیں گے یہ اچھی طرح سے سولڈ ہو چکا ہے ایمپیئر میٹر کو پوزٹیو یا نیکٹیو میں سے جہاں سے دل کرے کنیکشن دے سکتے ہیں ہم نے پوزٹیو والی سائٹ سے کنیکشن دے دیا ہے پوزٹیو والا کاملہ لگا کر پھر سے شارٹ چیک کریں گے اب سلیکٹر پر ناب لگا کر سپارک کروا کر چارجنگ چیک کریں گے کیونکہ بیٹریاں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے سپارک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی چارجنگ کتنی سٹرونگ ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ